سورج کی کہانیاں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر جرور کرنا تاکہ میں پھر سے آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے ٹاپکس پر ویڈیوز لاتا رہوں اگر میں آپ لوگوں کے ڈیمانڈ پر اسٹوریز لا رہا ہوں تو میرے دوستو آپ لوگ بھی اپنا فل سپورٹ جرور دکھائیں اگر آپ لوگ بھی اپنے من پسند ٹاپک پر اسٹوریز سننا چاہتے ہو تو کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور دوستو یہ ہمجاد کی کہانی باقی کہانیوں سے الگ ہیں اور اس کہانی میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں جاننے کو ملیں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی کیونکہ یہ بلکل ستیہ گھٹنا ہے تو آئیے جیادہ دیر نہ کرتے ہوئے سنتے ہیں آج کی یہ خوفناک کہانی دوستو میں نے کچھ دن پہلے ایک اسٹوری اپلوڈ کی تھی جس کا نام چلہ کسی تھا اس میں جو کاسف تھا یہ اسی کی کہانی ہے تو اگر آپ نے وہ اسٹوری نہیں سنی ہے تو پہلے آپ جا کر وہ اسٹوری سنیں تب ہی جا کر آپ کو سرو سے لے کر انت تک یہ کہانی سمجھ میں آئے گی تو جب کاسف اپنے بچوں اور بیوی کو اپنی نانی کے ابو کی کہانی سنا کر ختم کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ سبھی پوری طرح سے ڈرے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد کاسف کہتا ہے چلو بچوں اب سو جاؤ کل اسکول بھی تو جانا ہے آپ لوگوں کو تب ہی اس کے بچے کہتے ہیں ارے پاپا آپ بھی کتنے بدھو ہو ارے کل تو سنڈے ہے تو کاسف کہتا ہے ہرے سوری مجھے یاد نہیں تھا یار بچوں کیونکہ کہانیوں میں میں اتنا گم ہو گیا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ کل سنڈے بھی ہے پھر اسی طرح کی بات کرتے کرتے وہ سبھی سو جاتے ہیں کاسف بھی بہت زیادہ تھک چکا تھا کیونکہ دن بھر آفیس کا کام کر کے اس کا پورا بدن ٹوٹ چکا تھا اور سنڈے کو اس کی چھٹی بھی تھی تو وہ آرام سے چین کی نیند سو گیا دراصل کاسف سیلزمین کا جوب کرتا تھا اور وہ بہت ہی نیک انسان تھا اس جوب میں اس کو جگہ جگہ گھوم کر پروڈکٹس بیچنے ہوتے تھے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا کہ پورا پورا دن وہ کوئی بھی پروڈکٹس بیچ نہیں پاتا اس کی تنکھوہ ماترے دس ہزار تھی ایک طریقے سے اس کا گجارہ کس طرح چل رہا تھا وہ کیول وہی جان سکتا تھا کیونکہ آج کے جمانے میں دس ہزار روپے کچھ نہیں ہوتا ہے خاص کر جب بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا اور گھر کا خرچہ چلانا ہو اسی طرح جب کاسف سو رہا تھا تو اسے ایک سپنا آیا اس نے سپنے میں دیکھا کہ اس کی نانی کے ابو جان جب چلہ کسی کر چکے تھے تو وہ بہت ساری روحانی عمل کے بارے میں کتابیں لکھتے تھے جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اپنی ساری کتابیں ایک بکسے میں رکھ دیا تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے لڑکے نے وہ ساری کتابیں جلا دی تھی لیکن کاسف نے اپنے سپنے میں یہ بھی دیکھا کہ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب اس کی نانی نے اٹھا لیا تھا اور وہ اس کتاب کو پڑھتی رہی لیکن جب نانی بھی بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے نیچے والے سٹور روم کے ایک علماری میں وہ کتاب چھپا کر رکھ دی تھی کاسف نے جب یہ سپنہ دیکھا تو اچانکہ اس کی نیند کھل گئی کیونکہ وہ وہی سٹور روم تھا جو کی کاسف کے گھر میں تھا جب کاسف نے گھڑی میں سمائے دیکھا تو اس سمائے رات کے تین بج رہے تھے کاسف کو لگا یہ کیول بس ایک سپنہ ہے اور وہ پھر سے سو گیا پھر صبح نو بجے اس کی بیوی نے اس کو اٹھایا اور کہا ارے سنتے ہو جی آج سنڈے ہے تو کیوں نہ آج آپ اسٹور روم کی صاف صفائی کر دو باقی گھر کی صاف صفائی میں کر دیتی ہوں کاسف نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے میری ماں رکھ جو کر دیتا ہوں اس کے بعد کاسف اٹھا اور اسٹور روم کا دروازہ کھول کر صاف صفائی کرنے لگا وہ رات والے سپنے کے بارے میں بلکل بھول چکا تھا صاف صفائی کرتے کرتے کاسف کو وہی علماری دکھی جو اسے سپنے میں دکھائی دی تھی لیکن اس علماری میں تالہ لگا ہوا تھا کاسف نے اس تالے کی چابی ادھا ادھا دھونڈی لیکن اس کی چابی کہیں نہیں ملی پھر باہر سے وہ ایک اینٹ لے کر آیا اور اس پر وار کرنے لگا قریب پندرہ بیس منٹ کے بعد وہ تالہ ٹوٹ گیا کاسف اندر سے بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھا کہ کیا پتہ وہ سپنہ سائد سچ ہو جائے اور جب اس نے علماری کھولا تو دیکھا کہ سچ مچ ایک موٹی سی کتاب رکھی ہوئی تھی جو اسے سپنے میں دکھائی دی تھی جب اس نے کتاب اٹھا کر دیکھا تو سامنے کور پر لکھا تھا ہمجاد کا چلہ پہلے تو اسے یقین نہیں ہوا کیونکہ اس نے جو سپنے میں دیکھا تھا وہ اب حقیقت میں ہو رہا تھا اب کاسف ساف صفائی چھوڑ کر اسٹور روم میں بیٹھ کر وہ کتاب پڑھنے لگا جیسے ہی وہ کتاب کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ تب ہی اس کی بیوی آ گئی اور بولی ارے کیا کرنے لگے آپ ہو گئی ساف صفائی اسٹور روم کی تب ہی کاسف نے کتاب کو چھپاتے ہوئے کہا ارے ہاں ہاں بس تھوڑا سا ہی بچا ہے بس آ رہا ہوں میں ابھی اس کے بعد کاسف نے وہ کتاب اسی علماری میں پھر سے چھپا دیا اور صاف صفائی کر کے باہر آ گیا اس نے سوچا جب اکیلہ رہوں گا تب اس کتاب کو چھپکے سے پڑھوں گا تھوڑی دیر کے بعد سبھی نے ناستہ کیا اور اس کے بعد کاسف کی بیوی نے کہا اجی سنتے ہو میں سوچ رہی تھی کہ آج میں اپنے مائکے چلی جاؤں یہ سن کر کاسف اندر ہی اندر بہت خوص ہوا اس نے کہا ارے ہاں ہاں جرور تم بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ لیکن یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر قریب آدھے گھنٹے کے بعد سبھی لوگ جا چکے تھے سوائے کاسف کے اب پورے گھر میں کاسف اکیلہ تھا سبھی کے جانے کے بعد کاسف جلدی سے سٹور روم میں گیا اور اس کتاب کو لاکر اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھنے لگا جب اس نے اس کتاب کا پہلا پنہ کھولا تو اس میں لکھا تھا یہ ایک روحانی عمل ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد انسان اپنی ساری اچھائیں پوری کر سکتا ہے اگر آپ دل کے صاف اور دل کے مجبوط ہے تو ہی اس عمل کو کریں پھر کاسف نے اگلا پنہ پلٹا تو اس میں لکھا تھا ہمجاد ایک روح یا آتما کی طرح ہوتا ہے جو ہمارا ہی اکس ہوتا ہے جس سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ ہمجاد جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہیں کچھ لوگ جن کو بھی ہمجاد سمجھ لیتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ ہمجاد جن سے بلکل الگ ہوتا ہے آپ کو جب بھی کوئی سمسیا یا پریسانی ہو وہ ہمجاد خود آپ کو اس سے بہار آنے کا اپائے بتائے گا اور ہمجاد آپ کے گلام کی طرح ہوتا ہے وہ آپ کی ساری باتیں مانے گا لیکن پھر بھی ہمیسا جائز اور اچھے کاموں کے لیے ہی ہمجاد کو کابو کرنے کا یہ عمل کریں ہمجاد کا عمل کیول نیک کام کے لیے کیا جانا چاہیے یہ عمل کیول وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی نیت بلکل پاک ہو آپ کو اس عمل کے لیے آپ کو ایک کٹھور سادھنا کرنی ہوگی جسے پونڈ ہونے میں چار مہینے یا پھر چھ مہینے تک کا وقت لگتا ہے یہ آپ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ اس عمل کو لے کر کتنے سچے اور پاک رہتے ہیں ہمجاد کا عمل استعمال کرنے کے دوران آپ کو ان دنوں کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا ہے اس دوران آپ کو کسی پرکار کے نسیل پدارت کا سیوہ نہیں کرنا ہے اور رات کو سوتے سمیں بھی آپ کو بستر کے بجائے فرس پر ہی سونا ہے اور چار مہینوں تک ہر روج ہمجاد کا عمل پڑھنے سے آپ ہمجاد کو اپنے وسمے کر لیں گے اب آگے لکھا تھا ہمجاد کو کابو کرنے کا طریقہ ہمجاد کو کابو کرنے کا دو طریقہ ہوتا ہے پہلا ممبتی یا دیا لے کر کھالی کمرے میں بیٹھ جائیں اور اس دیے کو اپنی پیٹ پیچھے جلا کر سامنے دیوار پر اپنی پرچھائی کو بینہ آنکھ جھپکائے دیکھتے رہیں اور دوسرے طریقے میں آپ کو ایک آئینے کی ضرورت پڑے گی اور وہ آئینہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کی پوری چھوی نظر آسکے اور آئینے کو کسی کھالی کمرے میں پورو دیسہ کی دیوار پر لگا دیں اور اس آئینے کو بینہ آنکھ جھپکائے دیکھتے رہیں اور ساتھ ہی نیچے دیے ہوئے وجیفہ کو پڑھتے رہیں کمرے کی دیوار کا رنگ ہلکا نیلا یا ہرے رنگ کا ہونا چاہیے ساتھ ہی وہ کمرہ بلکل پاک صاف ہونا چاہیے اور کمرے کے چاروں طرف اتر کا چھڑکاؤ کر دیں یہ عمل کیول پاک لیواز میں ہی کرنا ہے ساتھ ہی عمل کرنے سے پہلے ایک بار حسار بنا کر عمل کرنے سے پہلے اور عمل کرنے کے بعد درودِ ابراہیم جرور پڑھیں اور سب سے جروری بات یہ ہے کہ آپ کو ہمجاد اور اللہ کے اوپر وصواس ہونا چاہیے اور آپ جب تک ہمجاد کا عمل کریں گے تب تک آپ کو اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا ہے اور یہ عمل کیول تنہا رہ کر ہی کریں اور ہو سکے تو بھیڑ بھار جگہ سے دور کسی سنسان مکان میں کریں جہاں آپ کو پریسان کرنے والا کوئی نہ ہو اور آپ جب تک ہمجاد کا عمل کریں گے تب تک آپ کو اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا ہے یعنی کہ آپ کو چار مہینوں تک اسی مکان میں رہنا ہے اپنے کھانے پینے کا انتظام آپ کو پہلے سے ہی کر کے رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک بار عمل سرو کر دیا تو آپ اس مکان سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں اور آپ کو ہمیسہ پاک صاف رہنا ہوگا عمل کرنے کا سمیں رات بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک کرنا ہے یہ عمل آپ کو جور جور سے بول کر پڑھنا ہے تیرہ سو بار عمل پڑھنے کے بعد آپ کو ہمجاد کو گیارہ بار آواز لگانی ہے یہ آواز آپ کے سریر کے اندر سے آنی چاہیے جب آپ عمل کریں گے تو سرو میں آپ کو کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ جس سے آپ کو ڈر لگے لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے تو آپ کے حسار کے باہر ہمجاد سکل بدل بدل کر آپ کو ڈرانے کی کوسس کرے گا یا پھر وہ کچھ ایسا کرے گا جس سے آپ اپنے حسار سے باہر آ جائیں لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے حسار سے باہر نہیں آنا ہے کیونکہ جب تک آپ حسار کے اندر رہیں گے تو ہمجاد آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا لیکن اگر آپ گلتی سے بھی حسار کے باہر چلے گئے تو پھر ہمجاد آپ کا کیا حسر کرے گا وہ آپ کو بھی نہیں پتا اس لئے ہمجاد کا عمل کرنے کے لیے آپ کے مند میں دھر اور حمد ہونا بہت جروری ہے جیسے جیسے آپ عمل ختم کرنے کے نزدیک پہنچیں گے ویسے ویسے آپ کو یہ لگے گا کہ آئینے سے کچھ نکل کر باہر آ رہا ہے آپ کو آئینے میں ایسا لگے گا جیسے کچھ دھوئے کی طرح اس میں سے نکل رہا ہے جب آپ کا چلہ پورا ہو جائے گا تو ہمجاد ہو بہو آپ کی سکل میں آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کے ساتھ رہنے سے پہلے وہ کچھ سرت رکھے گا لیکن یاد رہے آپ کو اس کی سرت کا جواب بہت سوچ سمجھ کر ہی دینا ہے کیونکہ ہمجاد بہت زیادہ چلاک ہوتا ہے جب کاسیف نے یہ ساری چیزیں پڑھیں تو اس کے دل میں ہمجاد کا عمل کرنے کا ویچار آیا کیونکہ وہ اپنی اس نوکری سے بہت پریسان ہو چکا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اپنے جیون میں کامیاب انسان بنے پھر اس نے اگلا پن نہ پلٹا تو اس میں لکھا تھا ہمجاد سے کیسے چھٹکارا پائے تو کاسیف نے سوچا یار یہ کیوں لکھا ہے پھر بھی چلو ایک بار پڑھ کر دیکھتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمجاد کو کابو کرنے کے بعد آپ کو لگے کہ آپ نے کچھ گلت کیا ہے ادھارن کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہمجاد آپ کی مدد کرنے کے بجائے آپ کو پریسان کر رہا ہے تو ایسے میں آپ ہمجاد کو اپنی جندگی سے ہٹانا چاہیں گے لیکن ہمجاد سے کیسے چھٹکارا پائے جائے اس کی پرکریہ کیا ہے تو کیول ایک ہی وقتی ہے جو ہمجاد سے چھٹکارا پانے کے بارے میں آپ کے پرسن کا اتر دے سکتا ہے وہ وقتی ایک پہنچا ہوا مولوی ہے جو ہمجاد کو آپ کے جیون سے ہٹانے کی پوری پرکریہ جانتا ہے مولوی سب سے پہلے یہ جانچ کرے گا کہ ہمجاد آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کے بعد وہ جانچ کرے گا کہ کس پرکار کا ہمجاد آپ کو پریسان کر رہا ہے انت میں آپ کو بتائے گا کہ اس ہمجاد کو اپنے جیون سے کیسے ہٹائے جائے اب یہاں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمجاد سے کیسے چھٹکارا پائے جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ اسے اپنے دم پر کبھی نہیں کر سکتے مولوی آپ کو دو طریقوں سے ہمجاد سے چھٹکارہ دلوا سکتا ہے پہلا تو یہ ہے کہ وہ ہمجاد سے پوچھے گا کہ اس کی من پسند چیزیں کیا ہیں پھر اس کے بعد وہ ہمجاد کے لیے ایک ساندار دعوت کرائے گا جس سے خس ہو کر ہمجاد آپ کو چھوڑ دے گا لیکن اگر یہ طریقہ بھی کام نہیں آتا ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مولوی آپ کو ایک پاک صاف جمین پر لیٹنے کے لیے کہے گا اس کے بعد مولوی سفید دستانے پہنیں گے اس کے بعد مولوی اپنا ہاتھ آپ کے سر پر رکھیں گے اور انت میں وہ پویتر قرآن کی کچھ آیت بولنا سرو کریں گے ہمجاد پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا پھر آخری پنے میں لکھا تھا یہ عمل کبھی بھی منورنجن کے لیے نہ کریں اگر آپ سچ مجھ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اچھے سے سوچ ویچار کر لیں کیونکہ ہمجاد کو حاصل کرنا تو آسان ہے لیکن پھر اس کو کابو کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ مسکل ہو جاتا ہے کاسف کو پتا ہی نہیں چلا کہ کتاب پڑھتے پڑھتے کب سام ہو گئی اس کا دھیان تب ٹوٹا جب گھر کی ڈور بھیل بجی کاسف سمجھ چکا تھا کہ اس کے بیوی بچے آ چکے ہیں تو ترنتی اس نے وہ کتاب اسی علماری میں جا کر رکھ دیا لیکن اب کاسف کے دباغ میں یہی چل رہا تھا کہ وہ بھی ہمجاد کو کابو کرے گا لیکن دکت بس یہی تھی کہ اسے چار مہینوں تک اپنے گھر والوں سے دور رہنا پڑے گا اور اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیا بہانہ بنائے تاکہ وہ کہیں باہر سنسان جگہ مکان لے کر وہاں سے ہمجاد کا عمل کر سکے اگلے دن کام کے بہانے کاسف گھر سے نکل گیا لیکن وہ کام پر نہیں گیا اور وہ دن بھر کسی سنسان جگہ پر مکان کی تلاس میں نکل گیا اور آخر کار اسے سہر کی بھیڑ بھڑ جندگی سے دور ایک سنسان جگہ پر ایک مکان مل ہی گیا جہاں کیول دو تین ہی گھر تھے وہ بھی بہت دور دور گھر آنے کے بعد کاسف نے اپنی بیوی سے کہا مجھے کام کے سلسلے سے چار مہینے باہر رہنا ہوگا اس کی بیوی نے بولا ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تو پھر آج کیوں لیکن کاسف نے کہا ارے اب اس میں میری کیا گلتی ہے مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ مجھے اتنے دنوں کے لئے گھر سے باہر رہنا پڑے گا اس کے بعد دوسرے دن کاسف اس مکان کے اور نکل پڑا اور پہلے سے ہی اس نے چار مہینوں کا راسن اس مکان میں بھر لیا تھا ساتھ ہی مکان مالک کو اس نے چار مہینوں کا کرایہ ایڈوانس میں دے دیا تاکہ مکان مالک اس کو آ کر پریسان نہ کر سکے اور وہ مکان کیول ایک منجلہ تھا جس میں کیول ایک ہی کمرہ تھا تو اس پورے مکان میں کاسف اکیلہ تھا اس کے بعد جیسا کتاب میں لکھا تھا کاسف نے ٹھیک ویسا ہی ہمجاد کا عمل کرنا سرو کر دیا اس نے ایک گول حسار بنایا اور اپنی پیٹ پیچھے ایک دیا جلا کر سامنے اپنی پرچھائیں کو گوھر سے دیکھنے لگا اور ساتھ ہی وہ وجیفہ پڑھنے لگا جو اس کتاب میں لکھا تھا ایسا کرتے کرتے کاسف کو ایک ہفتہ ہو گیا لیکن ابھی تک اس کو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا جس سے اس کو ڈر لگے کاسف کو بہت ہی بیچینی ہونے لگی تھی کیونکہ جو انسان ہمیشہ ادھر ادھر گھوم کے کام کرتا ہو وہ ایک ہفتوں سے ایک کمرے میں بند ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوگی آج کاسف کا پچیسوہ دن تھا اور آج رات اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چھت پر بہت جوڑ جوڑ سے کود رہا ہے لیکن اس پورے مکان میں کاسف اکیلہ تھا تو کود کون رہا تھا کاسف سمجھ گیا کہ جرور یہ ہمجاد ہوگا اب وہ تھوڑا خوش ہوا اور من لگا کر وہ عمل کرنے لگا اسی طرح کرتے کرتے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اور اب اس کو ہسار کے باہر کبھی اس کو جنگلی جانور تو کبھی ایسے انسان دکھائی دیتے جن کے سر پر سینگ ہوتی اور وہ سبھی انسان آگ سے ایسے کھل رہے ہوتے جیسے بال سے کھل رہے ہیں اور وہ آگ اچھال اچھال کر کاسف کی طرف فیک رہے ہیں لیکن ہسار کے پاس آتے ہی وہ گائب ہو جاتا تو کبھی ایسا دکھائی دیتا کہ کچھ لڑکیاں بینا کپڑوں کے کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کاسف کو اپنی طرف بلا رہی ہیں وہ لڑکیاں دیکھنے میں اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ ایک پل کے لیے کاسف کا بھی من ان کی اور جانے کو کیا لیکن پھر اسے یاد آیا کہ نہیں مجھے اپنے ہسار سے باہر نہیں نکلنا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی دکھائی دیتا کہ ایک ٹرین بہت تیجی سے کاسف کی طرف ہون بجاتے ہوئے آ رہی ہے ٹرین کی آواز اتنی تیج تھی کہ کاسف کے کان سے کھون نکلنے لگا تھا لیکن پھر بھی کاسف نے ہار نہیں مانی اور وہ لگتار ہمجاد کا عمل کرتا رہا جب تین مہینے ہو گئے تو کاسف نے دیکھا کہ اس کے سامنے اسی کا ہمجاد ہسار سے کچھ ہی دوری پر ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبا لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کاسف کو دیکھ کر بولتا ہے ارے میرے دوست میں تمہارا ہمجاد ہوں اور اب سے میں ہمیسہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری سارے اچھائیں پوری کروں گا لیکن کاسف یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمجاد اتنی جلدی میرا دوست کیسے بن گیا کاسف کو پتا تھا کہ ابھی یہ عمل پورا ہونے میں ایک مہینہ باقی ہے تب ہمجاد نے کہا ارے میرے دوست کیا سوچ رہے ہو لو ہماری دوستی کی مٹھائی کھاؤ تو کاسف نے کہا ارے تم ہی چلے آؤ نا ادھر تو ہمجاد نے کہا کیا میرے دوست تم بھی نہ ارے دوستی کی خاطر اٹھ نہیں سکتے تھوڑی ہی تو دور ہے آؤ میرے پاس میں تو تمہارا دوست ہوں نا کاسف اندر ہی اندر بہت خوص ہونے لگا اور اسے لگا کہ ہمجاد اس کے قابو میں ہو چکا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کاسف کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ عمل ابھی پورا نہیں ہوا ہے لیکن اپنے ہمجاد کو سامنے دیکھ کر وہ بہت ہی خوص تھا اور وہ اس حصار سے باہر نکل کر مٹھائی کھانے ہمجاد کے پاس چلا گیا اور یہی کاسف نے بہت بڑی گلتی کر دی تھی جیسے ہی وہ ہمجاد کے پاس گیا تو ہمجاد نے اسے اتنا مارا اتنا اٹھا اٹھا کر پٹکا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہمجاد نے اس کے سریر کا ایسا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں اس کی ہڈی صحیح سلامت بچی ہو کاسف پوری طرح سے ادھمارہ ہو چکا تھا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ہمجاد کی ایک چال تھی اس کے بعد ہمجاد وہاں سے گائب ہو گیا کچھ گھنٹے ایسے ہی پڑے رہنے کے بعد کاسف کو صبح ہو سایا تو کسی طرح جمین پر رینگتے رینگتے اس نے دروازہ کھولا اور اپنے بگل والے مکان میں جا کر لوگوں سے مدد مانگی ان لوگوں نے اسے اسپتال میں بھرتی کروا دیا اور جب یہ بات کاسف کی بیوی کو پتا چلی تو وہ بھاگتے ہوئے کاسف سے ملنے چلی آئی اس کی بیوی نے پوچھا آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی تو کاسف نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا لیکن کاسف من ہی من یہ سمجھ چکا تھا کہ ہمجاد کو کابو کرنا بہت ہی مسکل ہے دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس دوستوں کے ساتھ سیر جرور کرنا اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کے آگے کی کہانی میں بنا کر لکھوں اگر آپ اس کا اور آگے کا پارٹ سننا چاہتے ہو تو پلیس کمنٹ کر کے جرور بتانا میں اس کے آگے کی کہانی خود لکھوں گا اور یہ بلکل ست یہ گھٹنا پر ہے آپ لوگ یہ مت سوچنا کہ یہ فیک سٹوری ہے نہیں یہ بلکل ریال سٹوری ہے جن کے ساتھ یہ گھٹی انہوں نے اپنا نام نہ بتانے کے لیے کہا اس لیے میں نے نام بدل کر آپ لوگوں کے سامنے یہ سٹوری پریزنٹ کی ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس سٹوری کو اور آگے تک میں کنٹینیو رکھوں تو آپ کمنٹ کر کے بتانا پھر آگے کی سٹوری میں لکھوں گا اور سچ میں اس بار یہ ہمجاد کی سیریز بہت خطرناک اور بہت مجھدار ہونے والی ہے لیکن ایک سرت ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ پلیز یار سپورٹ کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو یار کیونکہ آپ سبسکرائب نہیں کر رہے ہو اور نہ ہی سیئر کر رہے ہو تو بس آپ سے یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے باقی میں آپ لوگوں کے لیے اسی طریقے ہی خطرناک خطرناک سٹوریز لاتا رہوں گا تب تک کے لیے گوڈ نائٹ اور ملتے ہیں آپ سے ٹیوزڈے کی نائٹ رات دس بجے ملتے ہیں 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 موسیقی